موسیقی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پورے ملکی سیاست مجبزہ کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کے گرد گھوم رہی ہے جس نے ابھی حتمی شکل لی ہی نہیں ہے گویا یہ ایسا کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ بن چکا ہے جس نے پیدائش سے قبل ہی تاریخ رکم کر دی ہے اس خوف اس قدر ہے کہ چاروں ہائی کورٹس میں اسے تیغزن کرنے کے لیے پیٹیشنز دائر ہو چکی ہیں اب یہ مقدمہ ستنہ اکتوبر کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کی زینت بننے جا رہا ہے اسے مشہور وکیل عابد زبیری نے چیلنج کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اب بال ہائی کورٹ سے نکل کر سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے دوسری طرف شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس کے دن پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان شدید تنقید کی زد میں آ چکا ہے خود پی ٹی آئی کے اندر اس اعلان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران احتجاج سے امران خان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا کیا اس طرح سے ریاست کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے ایسی جارہانہ سیاست پی ٹی آئی کے گلے پڑھ سکتی ہے ان اشیوز کے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز میر ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھ صاحب معاملہ ایک بر پھر وہی ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی معاملات دالتوں کے روبروں کیوں پہنچتے ہیں یا سیاسی معاملات دالتوں میں کیوں تیپ آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ڈیجیسل پیکیج جس سے ایک عرصے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے آئینی ترامیم کی صورت میں اس سے پارلیمنٹ کی زینت بننا تھا لیکن تفاقرہ پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان فوٹبال بنا ہوا ہے فوٹبال بنتے بنتے وہ اس سے پہلے ہی مختلف عدالتوں میں بھی پہنچ چکا ہے جہاں کہیں قابل سماعت ہونے کا معاملہ ہے اور کہیں اس کے اوپر لارجو بینچ بھی بن گیا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن یکدم یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بھی دروازے اس پر کھلتے ہیں اور اس کی دہلیس پر بھی دستک جو کہ سینئر وکیل عابد زبیری صاحب کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے دی لیکن ان کی پیٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجوزہ آئینی ترمیم یہ مجوزہ ہے ابھی اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آئی اس ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے تین رکنی بینچ تشکیل لے دیا ہے اس بینچ کی سربراہی آؤٹ گوئنگ چیف جیسس آف پاکستان جیسس قاضی فائز عیسیٰ کرنے جا رہے ہیں اور اس بینچ میں ان کے علاوہ جیسس نعیم افغان ہیں اور جیسس شاہد بلال ہیں سبھی دیکھ رہے ہیں اب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ کے وہ چیف جیسس جو جا رہے ہیں جن کے لئے فلکورٹ ریفرنس کا بھی نوٹیفیکیشن آ چکا ہے وہ کیا کریں گے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس کیس کو مقرر کرنے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے کیونکہ آج یوجلی نوملی سپریم کورٹ میں کام نہیں ہوتا ہفتہ اتوار چھٹی کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے پھر اس سے پہلے کمیٹی بھی بیٹھتی ہے باقاعدہ بینچ بنانے کے لیے تو جاتے جاتے چیف جیسس آپ کے خیال میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس کیس کو لے کر ان ترہا میم کو لے کر دیکھیں آئیشہ یہ حیرانگی کی بات ہے مگر یہ کافی کافی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ پیٹیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی فلانی چیز ہونے جا رہی ہے اور اس کو روکا جائے آج تک ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کبھی بھی یہ عدالتیں اس کے سن کی پیٹیشنز کو انٹرٹین کرتی ہیں وہ تو مینٹینے بلے نہیں ہوتی کیونکہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ جو ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کم ہوگا ہے حقیقت ہے اور جب ہو جائے گا تو پھر اس کو چیلیج کیا جاتا ہے تو یہ اب بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ ایک تو یہ بہار آئی بھی ہے پیٹیشنز کی پیٹی آئی کی لوگوں کی طرف سے کہ جو جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے جی مجھے گرفتار کرنے لگے ہیں مجھے بیل دے پرانے زمانے میں تو میشہ ڈالتے کہتی تھی بھئی کیا تم جب گرفتار ہو جاؤ گے تو پھر آنا ہمارے پاس ابھی کیا ہے ایویڈنس ہے اور ریاست کا یا پولیس کا یا پروسٹیکیوشن کا حق ہے اگر ان کے پاس کیس ہے تو وہ آپ کو ارسٹ کریں گے اس کے بعد آپ آئے ہمارے پاس کے جی غلط اڈریس کی ہے یا ہمارے ہیومن رائٹس یہ اس کو وائلیٹ کی ہے یہ کیا بات ہوگی مگر آج کل تو جو پیٹیشن بھی آتی ہے اب یہ یہ بھی وہی اسی کھاتے میں یہ پیٹیشن ہے اور یہ تو اور بھی سیریس ہے کیونکہ پارلیمنٹ کو پہلے تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون بھی بنائے جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو قانون بناتی ہے پارلیمنٹ وہ چیلنج نہیں ہوتے ادنا ہونے چاہیے اور اگر ہوتے ہیں تو وہ ایک آدھ یارٹسٹک ہوتی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یا یہ آئین کی روح کے خلاف یا آئین کی سپریٹ کے خلاف یا سرٹن فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا نہیں اور اس کے اوپر بھی بڑی بیعث ہوتی ہے کیونکہ آئین جو ہے آئین پارلیمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ بنائیں جس قسم کے قانون آپ بنانا چاہتے ہیں اگر وہ فنڈیمنٹل رائٹس کو بھی سسپنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ بھی اجازت ہوتی ہے پھر یہ ان امرجنسی اور ان سٹیٹ او وار نائشن سکیلریٹی تو آج کل تو جیجز سننے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو اسی لیے اب یہ ہے کہ پیٹیشنز آئی کورٹ لاہور میں بھی پہنچ گئی ایسی ایک پیٹیشن کہ جی روکا جائے وہ جی کونسٹیٹیشنل کورٹ بننے جا رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکا جائے اور اسی طرح کے ساتھ پشاور میں بھی سندھ میں بھی تو یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو سیاسی جیجز ہیں ان سے کوئی فیصلہ لے لیا جائے کہ یہ پارلیمنٹ کوئی روک دیا جائے کہ آپ ایسا قانون ہی نہ پاس کریں تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور آئی کورٹ سب سے آگے پشاور آئی کورٹ نے تو میرا خیال ہے تاریخ بھی دے دی ہے کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے اور آپ آ جائے سارے بڑا بینچ بنے گا اور پندرہ تاریخ کو ہم سنیں گے یہ بات تو میرا خیال ہے یہ یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں اس کو روکنے کیلئے کہ آپ بھائی کورٹس یہ کود گئے ہیں ایسی چیز میں جن میں کوئی کودنا نہیں چاہیے غالباً پولیس اس وقت تک جب تک یہ معاملے پارلیمنٹ پرومیلگیٹ نہیں کر دیتی پھر یا سیو چیلنجی بڑ وہ بھی نائنٹی نائن پسنٹ جو ہے آپ کی چیلنج بنتا نہیں ہے بڑ اینی وی کیونکہ حق ہے تو لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یہ تو دد بڑھ رہا ہے ابھی ساری بحث چل رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہونا ہے اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پہلے سے پارلیمنٹ کو روکنے کی تجویزیں آ دی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ پشاور آئی کورٹ صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی اب سنیں گے بڑ لمبا بہنچ بنائیں گے تو اب یہ میرا خیال ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اسی قسم کی سیچویشن ہو گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب اور ڈیپٹی سویکر نیشنل اسیمبلی آئین کے خلاف جانے کی کوشش سوچ رہے تھے اس رات کو جی کارسیم سوری صاحب اس رات کو جبکہ ووٹ او نو کانفیڈنس کے تحت ان کو گھر جانا چاہیے تھا اور یہ کوئی اور گن ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ رات کو بارہ بجے پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے کھل گئے اور لوگ وہاں پہنچے اور ان کو روکنے کے لیے تو یہ اسی قسم کی مجھے لگتا ہے کہ کاجی صاحب بھی کوئی آیا گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے روکیں اس کو یہ تو اور گن پڑنے جا رہا ہے تو میرا خیدہ ہے اسی لیے یہ کاجی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اس اپنڈ اپ پیسر ہم سنیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جب پندرہ طریق آئے گی اور پشاور رہی کورٹ میں اٹرنی جنرل صاحب وغیرہ پہنچیں گے تو اور وہاں بینچ بنا ہوگا اور تو اٹرنی جنرل صاحب کہیں گے آپ لوگ میرمانی کر کے تینکیو وری مچ اگر آپ سپریم کورٹ میں یہ سنی جائے گی سترہ طریق کو میرا خیال ہے تو تو اس لیے میرمانی کریں کہ اب آپ تکلیز نہ کریں ہائر کورٹ میں یہ پیٹیشن آگئی ہے تو آپ تو میرا خیال ہے اس قسم کی وجہ سے انہوں نے اس کو بائی پاس کر دیا یہ ساری آئی کورٹس ایک دو آئی کورٹس پہ تو ریزرو کر لی جیجمنٹ اور مینٹین ایبیلیٹی ایک دو نے کہا کہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے یہ بنایا گیا ہے یہ بینچ بھی اور یہ پھر پری ایمٹیو قسم کی ادھر پری ایمٹیو سٹرائک ہو رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے یہاں سے بھی پری ایمٹیو سٹرائک ہوئی ہے اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لگے گا تو پھر باقی کورٹس میں اس معاملے کا جواز نہیں باقی رہ جائے گا کیونکہ ہائر کورٹ میں ہوگا یہ اعلیٰ ادلیہ میں یہ ہے یہ ہے یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ بڑی سویفٹلی فیصلہ دے دے گی کہ پارلیمنٹ جو کرنے جا رہی ہے جب تک وہ کر نہیں جائتی اس وقت تک ہم کسی صورت میں ان کو روک نہیں سکتے باقی دلیہ کر دیں گے ساری باتوں کو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے مگر اپنے پاس لے کے رکھیں گے اور ساری باقی عدالتیں ان سے انہیں کہیں گے نہیں آپ نہیں سن سکتے یا یہ کہ وہی فیصلہ دے دیں گے کسی ختم تاکہ یہ لڑائی جگڑی ختم اور جیسے کل آپ کے تجزیح سے ایسے لگا تھا کہ ایک ایک دن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت کروشل ہے سترہ اکتوبر اور اٹھارہ اکتوبر کی تاریخ اگر ہم دیکھیں سترہ اکتوبر کو یہ کیس مقرر سپریم کورٹ میں ہو گیا اور سترہ اکتوبر کو ہی اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جو مصودوں کو ڈسکس کری ہے جس کا اجلاس آج بھی ہوا اور بے نتیجہ ہی رہا تدکیسر صاحب پہلی سترہ اکتوبر کی تاریخ دے چکے ہیں کہ اس دن یہ ترامیم پیش کی جا سکتی ہیں صرف سب آپ بھی اسی تاریخ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور اس دن کی ایک اور پیڈکشن الیکشن کمیشن کو لے کر بھی آ رہی ہے کہ اس دن وہاں سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے دیکھیں تین دو تین باتیں کلیر ہونی چاہیے ایک یہ کہ سب کی کوشش یہ ہے نون کی مولانا کی ٹیپلز پارٹی کی باقی لوگوں کی کہ کوئی جتنا بڑا کنسنسس کریئے ہو وہ بہتر ہے اور پوری کوشش کرنے چاہیے مگر اس کے باوجود کنسنسس ہو یا نہ ہو اگر نونڈی کے پاس اور یہ گرمنٹ کے پاس ٹو تھرڈ مجھولٹی آ جاتی ہے کسی طریقہ اس طرح تو کنسنسس اور کنسنسس یہ ہو گا ٹھیک اور تو پرسٹ اوپشن کنسنسس سکید اوپشن کنسنسس کنسنسس کنسنس 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 تو یہ چیزیں تو اب تیہ ہو گئی ہیں اب بات یہ ہے کہ مولانا کا ایشو رہ گیا ہے جاہاں جانی شروع ہو جائے گی اس کے نکات آ چکے ہیں سامنے اور اس میں صرف وہی اختلاف وہ کامرہ مرتضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختلاف صرف آئینی بینچ اور آئینی کوٹ پر ہے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ لفو سے پہلے بھی مولانا کچھ ایسا ہی کر رہے تھے اختلاف شو کر رہے تھے لیکن بعد میں پھر انہوں نے کیا کردار ادا کیا ابھی بھی آ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ان کا رول جی ہمیں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا is not a problem آہ he will support this constitutional amendment اب آئیے کہ کیسے ہوگا ہم ہم نے already discuss کافی ڈیٹیل میں کیا ہے کہ eventually آہ کچھ ایسے اس کے clauses ہیں جہاں اتفاق اگر نہیں ہیں تو وہ پوسٹ پون کر دیا جائیں گے مگر فوری طور پہ کہ سپریم کورٹ کانسٹیوشل میٹرز آہ جو کہ ڈیریل کر سکتے ہیں اس کامنٹ کو اور جو کچھ ریجیمز بنی میں ہیں آہ اور جس قسم کی پولیٹیسائیزیشن ہوئی بھی ہے آہ اس کو روکا جائے اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بینچز بنتے ہیں آہ وہ کنٹرول میں ہوں کم اس کم مینیز کیا جائے یہ لفظ بلاول بوٹوں نے بھی استعمال کیا آہ اور کیونکہ again as i said because the judiciary highly politicized تو اس کو اس کی politicization کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز ہے اور یہ اب آئی ہے کہ جہاں numbers کیسے پورے ہوں گے number دو طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں ایک تمہارا ساتھ دے دیں تو پھر numbers پورے ہو جاتے ہیں ایک دو رہ جاتے ہیں وہ خرید و فروخت ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر election commission ان کو وہ سیٹیں دے دیتی ہے تو پھر میرا خیال ہے نیشنل اسیمبلی میں تو نمبر مولانا کی بھی ضرور نہیں رہے گی سینٹ میں رہے گی مگر میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ مولانا will go along سینٹ میں بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی میرے دیتی تو ایسے لگتا ہے کہ مولانا کی نمبر بھی ان کو مل جائیں گے اور election commission بھی ان کو نمبر دے دے گی اچھا تو بڑے علمبے they'll be very comfortably off to pass this amendment آئی بات کب کریں گے یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا میرا خیال ہے کہ سیو کے دوران تو یہ نہیں کریں گے مگر سیو دو دن کا ہے پندرہ سولہ گا ہے میرا جی جی تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ سترہ طریق کو ابھی وہ کمیٹی نے کمیٹی نے ملنا ہے تو سترہ کی رات کو شام کو بھی یہ ہو سکتا ہے اور مگر انیس سے پہلے پہلے ہی ہوگا تاکہ دو تین چار پانچ دن کا ٹائم مل جائے تو کریئٹ وہ جو بننے ہیں یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی ہے اور یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ کونسٹیٹیوشنل کورٹ یا بنچ کا سربراہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ جو آج کازی صاحب نے جو لپک کے یہ بیچ بنا دیا ہے جس کے اوپر کچھ اتراز بھی آ رہے ہیں کہ کنسٹ نہیں کیا گیا رات و رات بنا دیا ہے سینئے موس جج منصور علی شاہ صاحب اس میں نہیں ہیں کیا بات ہے اس کے بھی کل تک کلیریفیکیشنز یا بجوات پتہ چل جائیں گی مگر کازی صاحب نے جیسے کہتے نا ایسی ری تیسی کرتی تو اس سے ایک اور سگنل آیا ہے آج وہ سگنل یہ ہے کہ آئیشہ اسی بیری مارچ دی گیم جو آہ اسی بیری مارچ دی گیم آم اسی بیری مارچ دی گیم تو 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 مارچ کی گیم کی گیم مولانا کی گیم کی مارچ کی مارچ کی مارچ مارچ سکیتیویٹی سکیتیویٹی سے یہ تاثر مضبوط ہو ہے اور اککل مندوں کے لیے اسم اشارہ دوسری طرح ووٹ پورے ہونے کے حوالے سنیٹر رفان صدیقی صاحب کیا رہے ہیں اس پر بھی آپ کا تجزیہ چاہیے ہوگا اس بات سے دو باتیں کر ہوگی پہلی بات وہی کہ مولانا کو ساتھ لے چل دوسری بات یہ کہ مولانا کے بغیر وٹ بھی نہیں بنتا نیشنل اسیمبلی میں بن جاتا سینٹ میں نہیں بنتا مولانا کے بغیر اور اسی لیے مولانا کو ساتھ جانا ہے کنسنسس بہت میرا خیال ہے وہ مولانا کو ساتھ لے گے تو بات آگے بڑھے گی نا دونوں ریزن کنسنسس بھی مولانا کے بغیر بغیر بہت 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 ایلیکشن کمیشن بہت ساتھ 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 مولانا بہت بہت اور وہی اشارہ کامران مرتزا صاحب بھی دے رہے مینوائل بیرسٹر علی زفر کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی شامل کریں گے جو کونسٹیوشن کوٹ بنانے کی ارادہ رکھتی ہے اکمر اس کا جو چیف جسٹس ہے وہ پرائیم نسٹر صاحب اپوائنٹ کریں گے اور جو اس کے پہلے ججز ہیں پانچ یا چیف جسٹس پرائیم نسٹر کا پوائنٹ ہو یعنی کہ ایک ڈمی کوٹ بنانے کا ارادہ ہے جو آج میں نے دیکھا جس میں پانچ جس سائیوان پرائیم نسٹر کی مرضی کے ہوں گے وہ تو کسی کو بھی ہوگا سر صاحب ہم یہ دیکھ رہے کہ کمو بیش سب ایک پیج پہ آ رہے ہیں آپ کے تجزیہ کے مطابق ہم جی یو آئی کو بھی اسی لائن پر آتا دیکھ رہے ہیں اور ان کے لہجے بھی نرم پڑھتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بھی وہی ڈٹی کھڑی ہے یہ معاملہ کیسے حل ہوگا پاکستان ریاست کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہاں تو پاکستان کا معاملہ ہے سی ایسیو کا تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہی پی ٹی آئی والے وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں پاکستان یا پاکستان دیکھیں محسن نکوی صاحب ہمیشہ لوگ کی رول ادا کرتے ہیں وہ اپ فرنٹ رول ادا نہیں کرتے اس دفعہ مجبوری تھی کہ ان کو پھر اپ فرنٹ آنا پڑا اور مولانا کی طرف چکر لگانے پڑے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عوضہ ہے اپ فرنٹ عوضہ اس لئے اب ان کو سامنے آنا پڑ رہا ہے مگر ان کا جو سٹائل آف ورک ہے وہ یہ ہے کہ لو فلائٹ بکوز وہ سنسیٹیف بات ہیں اسپیشلی سنسی ریپریزنٹ آ اس لئے اس لئے ہی کیفل کہ آئی پروفائل نہ ہو آپ نے دیکھا وہ اگر زیادہ انٹیویوز بھی نہیں دیتے ٹیلیویزن پر نہیں آتے پرانے زمانے میں انٹیویر منیسپر جب رہنہ صاحب تھے تو ہر روز آئے میں ہوتا ہے اور اسی طرح کے ساتھ بگٹی صاحب بھی آتے تھے تو محسن عقبی صاحب نہیں آرہے وہ آ کے کوئی انٹیویوز ورہا نہیں دے رہے اس کا وجہ یہ ہی ہے کہ سنسیٹیویٹی آف دی سٹیک ہولڈر جس نکوی صاحب اور بلاول بھوٹو زرداری صاحب آئینی عدالت کے سب سے بڑے حامی دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے آج قائدی آزم کے مختلف خطاب ہے وہ بھی شیئر کیے جو کہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں مینوائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور معاملہ ایسا ہے جس کو لے کر معاملہ جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف نے حل چل مچا رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا جس کے وارے میں پہلے متضاد اطلاعات آئیں کہ وہاں علی امین گنڈاپور صاحب نہیں تھے لیکن اب جو ریپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ مینوائل یہ اعلان سامنے آگیا مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے جو سرکردہ راہنمائی پاکستان تحریک انصاف کے کہ پندرہ اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک پر احتجاج کیا جائے گا اور عمر ایوب صاحب نے احتجاج ملتبی کرنے کی ایک شرط رکھ دی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں چودہ اکتوبر تک بانی پی ٹی تک رسائی دی جائے تو ہم پندرہ اکتوبر کو احتجاج نہیں کریں مینوائل سیڈی صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے باکستان تحریک انصاف جب بھی احتجاج کی کال دیتی تھی اس کو لے کر مسلم لیگ نون کوئی اتنی سیریس دکھائی نہیں دی یا مستعد نہیں یا بہت زیادہ کرٹیکل نہیں ہوئی مسلم لیگ نون لیکن اب اتحادی حکومت کے جو رہنماء ہیں وہ سخت مضمت کر رہے ہیں اور اسے ملک دشمن سوچ قرار دے رہے ہیں رانہ سناللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ احتجاج کرنے والوں کا بندوبست کیا جائے گا وہ وزیراعظم کے سیاسی امور کے مشیر ہیں جبکہ دیگر جو لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی کوئی بھی ذمہ دار سیاسی جماعت ایک عالمی کانفرنس کے دن احتجاج کی کال نہیں دیتی جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سپلٹ ہو اس کال کو لے کر علی محمد خان صاحب کہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہو چاہیے لیکن احتجاج کی کال دے دی جائے تو اب ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہوش کے ناخون لے گی یا حکومت کو روکنا پڑے گا حکومت خدا صاحب اکبال خدا اکبال تو کہا گیا دکھئے اس سیو اس ایسے ایسے اتنا ایمپورٹن ہے کہ انڈیا سے بھی ان کے فورنو منسٹر آرہے ہیں ایران کے لیے سعودی ریبیا یہ بہت سے فیصلے یہاں ہونے ہیں جس میں ایران کا بہت ایران ڈیویلویٹ ہیں اور ہر بھی کہ یہی وقت تحملید نہیں ہے نہیں جانتا جانب اور جانب کو پاک ہے جاوٹ جانب سن سے پاک ہے جس میں یہاں سے پاک ہے اس لئے کہ یہاں تحقیقا ہے جلیک lockdown جب تو یہ ساہے لوگ یہ شکریہ ہے اور ٹھاوٹا ہے یہ گverمنٹ اور پارلمنٹ کا ماملہ نہیں ہے یہ جسٹیٹ کے جو سبکسمن ہیں تو سبکسمن ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفکیشن بھی ہے اس میں یہ یقینی اگرانی ریجوانی کا کنفرنس اس وقت جبکہ میڈلی اسی ان کیسی اور میں آپ کو بتا دوں اس میں انڈیا کی جو پارٹسپیشن ہے اس کا بہت چینہ کی اس کا بہت سبکریہ اور ایران کا بہت سبکریہ ایران تو یہاں اس کو استعمال کرے گا تو گیرانای سپورٹ فرکاری ان انڈیا وانتا میک شور کہ پاکستان وہ لائم لائی بلائی منا آپ نے آپ کو پریزت کر دیں ایک فیکٹر انڈیا پولٹکس اس لئے انڈیا بھی آگیا ہے کہ پاکستان کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا انڈیا میں جانسی ویدیویسی جانسی اور ایسا 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 جو ہے ہماری وہاں بھی ریاست is involved directly اور ان دیر مینجر of the SEO participation and strategic thinking. ریاست is also involved. تو that's why یہ آپ نے دیکھا کہ اب اس طفح سارے بول پڑے اور بڑا ہارڈ لائن لی جائے گی PTI کے خواب. اگر PTI نے اس کو disruptلنے کی گوشش کی. اور ایسے میں پریس کانفرنسز بھی دھماکے دار ہو رہی ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو کل ادم بی ایل اے ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی حملہ اور PTI احتجاج کی کال کا رائٹر ایک ہی ہے. یہ بہت سنگین الزام ہے. دوسری طرف خاجہ عاصف یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی مفادمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے پر نوٹس لیں. کیا عدالتیں کردار ادا کر سکتی ہیں اس کال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ ہمیں اتنکی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کو کہیں کہ ہمیں اجازت دیں to hold this. یہ انہوں نے جو قانون کے متحد ہمیں روک رہے ہیں تو عجالتیں ہمیشہ اجازت دے دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے خاندر صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بڑے تیار ہو جاتے ہیں اجازت دینے کے لیے. کہ ہاں ہاں فریڈم ہے. It's your right to get together and protest and so on. Even ڈی چوک میں بھی آپ اجازت دے دیتے ہیں. حالانکہ law and order کے لیے فارلمنٹ کی حفاظت کے لیے. You shouldn't be doing that. آپ کہیں ان کو کہیں اور چلے جائیں. But آپ لوگ تو بڑے relaxed اور liberal رہتے ہیں. اب آپ آئیے نا. This is a matter of the state. Will you allow them to disrupt it? تو کیا کوئی petition میرا خیال ہے ان کی طرح سے بھی شاید کسی کو کہیں کسی جانی کو ہو کے جائیں یا پیٹیشن کرو کے ان کو روکا جائیں کہ یہ اس دن احتجاج نہ کریں پھر دیکھتے ہیں اگر ایسی کوئی petition آتی ہے تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ریاست کے ہاتھ پہ فیصلہ کرتی ہے یا پی ٹی آئی کے ہاتھ پہ فیصلہ کرتی ہے تو ایسے میں کلادم جماعت کے ساتھ ایک مین سٹریم پولٹیکل پارٹی کو ملانا اور کہنا کہ رائٹر سکرپٹ رائٹر ایک ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا اور ایک کلادم جماعت کا یا کراچی میں ٹاک کرنے والوں کا یہ بابندی کا اشارہ ہے یا ازمین میں کچھ موو ہو سکتی ہے سکتی ہے اس نے بہت سے کسی عقا کیا آپ 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 ایسا یہ ایک ایک برتایا ہے اس اجتماعی طرح کیا یہ میرا خواہلا ہے اور ایسے میں جب پلستین کے مامنے پر اپی سی سے پاکستان تحریک انصاف ایک طرف کھڑی نظر آئے اور اس طرح سے ایک عالمی کانفرنس کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی دکھائی دے یہ سیاسی تنہائی کی طرف جاتی بات نہیں ہے ایک عرصے کے احتجاج سے پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا مگر کمیشہ یہی کی ہے پہلے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ وہ ریاست کے معاملے جو ہے اس کے اندر بھی یہ بتافلت کرتے ہیں تو یہ پہلے بھی اپنے دیکھا جب چینیز پریزیڈن نے آنا تھا وہ پھر ٹرپ کینسل ہو گئی یہ ہو گیا ابھی بھی بڑے بسلے کھڑے میں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو خان صاحب کی جو پولٹکس ہے وہ یہی ہے یا میں ہوں یا کوئر کوئی نہیں ہے بس that's it ریاست بھی میں ہی ہوں میں نے کل جاتے جاتے ایک بات کہی تھی پک اپ نہیں کی کسی نے میں نے کہا تھا یہ وہ مجھے نپولین بوناپارٹ یاد آرہا ہے نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا لیتا سموہ فرنچ میں is the state i am the state اور اسی لیے وہ جو crown تھا وہ اپنے سر پہ انہوں نے کہا آپ نہیں میرے سر پہ رکھیں گے میں خود اپنے سر پہ crown رکھوں گا خان صاحب بھی لیتا سے موہ ریاست کیا ریاست میں ہوں ریاست اور میں اپنے سر پہ crown رکھوں گا تاج رکھوں گا کوئی میرے سر پہ تاج نہ رکھے and so on کہا گے so he is not becoming the state himself تو اس قسم کی situation ہوئی بھی یہ پاکستان میں شو میں ساتھ دینے کا شکریہ اور اب باری آپ کے سوالات کی عامر احمد صاحب ٹورنٹو سے کیا جاننا چاہتے ہیں سیڈیز آپ سعودی ارب کا عالی اختیارتی وفت آیا پاکستان اور اربو ڈالر کی ڈویسمنٹ کرنے کا پروگرام ہے کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا سعودی وفت پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپر حملہ جو ہے وہ ایمیننٹ ہے اور اسی سسلے کی پیش بندی ہو رہی ہے اسی سسلے میں اطراف کے ممالک ہیں ان کو لائن اپ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گی دوارے میں آپ جی سیٹی صاحب آمیر صاحب ڈو تین ڈو تین باتیں پہلی بار تو یہ ہے کہ اتنا بڑا وقف یہ پہلی زفانی پہلے بھی کافی کافی پورے پورے جہاز بڑھ کے سعودی اربیہ سے منسٹرز اور بزنسمنٹ چکر لگا چکے ہیں پاکستان کے کے ساتھ اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ایم بی ایس آئے تھے تو وہ بھی جہاز بڑھ کے لائے تھے اور بڑی ایم ایو سائن ہوئے تھے اور صاحب ایم ایسا ہے اور سا اور سا پورا تو اب یہ ایک یہ یار ایک ہفتی ہے تو اسی سولی بات یہ آپ نے کہا کہ ارب ہو روپے ارب ہو ڈالرز کا موائدہ ہونے جارہے ہیں تو یہ نہیں ہے وہ ان کی طرف سے جو انعانس کیا گیا دو ارب اور اس میں سے بھی جو واضح ہو گیا کہ وہ کب اس کم ایک ارب جو ہے وہ تو ریکوڈک میں شیئرز خرید رہے ہیں کیونکہ پہلے سے انانس ہوا ہوا تھا البتہ باتیں پہلے ہو چکی تھی اب وہ کچھ کونکریٹ ہونے جا رہی ہے so that's a good thing already اس کے بارے میں اطلاع تھی یہ ہونے جا رہا ہے یہ نہ ہونے جاتا تو آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی نہیں ملنا تھا تو so there's no surprise باقی یہ جو کہ ایران کوئی یہ بتاک تو اکتے لوگ آئے ہیں وہاں سے میں رہا خیال ہے یہ iaq haos ہیں بیس ھلیس پچاس ھلیسdamn ھلیسین ہو جائےنا شدال ہے وہ سے کوئی کیا ہوسکی رہا ہوسک町 میں دو دینی ہمیں chcopecell tres ہوتے ہیں gene seen to my eye I think its a significant uh visit to short support for pakistan's revival well 01. Där all coming together to build p insgesamt تیسری بات یہ ہے آپ نے کہت کہ کہ ایران کوئی اگنور کیا جا رہا ہے یا کہ وہ بات ہی نہیں ہے نہیں ہے اسی بات نہیں ہے دیکھیں یہ تو ہم نے اسٹیبیش کر لیا کہ انہوں نے انانس کر دیا یہ سارے ممالک جو ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے یہ بہت بڑی انانسمنٹ تھی یہ چھوٹی انانسمنٹ نہیں تھی یہ بہت بڑی انانسمنٹ اور وہ انانسمنٹ اس لیے بڑی تھی کہ پہلے یہ ہمیشہ پرو امریکہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل اور میں نے کل کے پروگرام میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ باتیں میں پھر دورا دیتا ہوں اور نیوٹرالیٹی ہے ایران اور وہ اس لیے کہ پہلے اگر اسرائیل نے اٹیک کرنا ہے تو مسائل کے ساتھ تو کر سکتے ہیں بات جہاز کے ساتھ مشکل ہے بکرز جہاز کے ساتھ مشکل ہے تیرٹری کے ساتھ کے ساتھ میں جہازت نہیں دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب یہ مصائلز ایران نے پھنکی تھی ٹورڈ اسرائیل تو انہوں نے وہ ساتھے کے ساتھ میں تھے کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ وہ ساتھ میں نہیں کرتے ہیں وہ ساتھ میں نہیں کرتے ہیں دوسری بات جہاز تھی یہ ہے جو ہیے کھائے ٹورڈ اس پہلے اور میں ساتھ میں تکیر ہوں کہ یہ ایران جو یہاں ریجنل اسیوں میں آرہے ہیں ایران اس گوڑی تھی یہاں ریجنل پہلے ایران پہلے اس کانفرنس کے یہ اس کو سپورٹ ملے اس کانفرنس سے اور دوسریوں کے ساتھ میں جانا چاہ رہا ہے اب یہ رشاہ تو ان کے ساتھ ہے یہ ساری ریجن ایسی ہو کیا یہ ساری سپورٹ آنسو بیکر اگر وہ سینکشنز لگ رہے ہیں آئل فسیلیٹیز کو اٹیک کرنے کی تجویزیں آ رہی ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ایران کے اوپر تو سینکشنز لگے میں ہیں اندر سپلائی وائل ایران صرف دو میجر ایکسپورٹس ہے ایران کی باقی تو خفیہ طور پر ہو رہی ایران چین بارہ بارہ رہے ہیں اور اندیا بارہ بارہ ہیں اور ارادی ڈانیا اور اندیا ہوتے ہیں اندیا نہیں اور سپلائے ہیں جس کے 50 کے لیے یہ ہے بہت هاہ مدودم ہے گے میں بہتا ہوں اور انہاء صوت کے لیے گہو ہے پر اور بحیر درم要 ہے کہ translations کو بنیستخدار خ spillے دیسون رجی ہے اس پر سوال ڈاکٹر جاوید اشرف صاحب کرے ہیں منچسٹر سے ہم کیا ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو تمام پارٹیوں پر لاغو ہو اور بڑے بڑے شہروں کے بہا کی طرف کوئی جگہ مخصوص کر دی جائے کہ جس کو جو بھی اتجاج کرنا ہے اور جس قسم کی بھی ان کو اپنی داری درنے دینے ہیں وہ ان جگہ دیں جس میں شہر پورا کھلا رہے ہیں ایمبولنس کو پرابلم نہ ہو آم آدمی کو پرابلم نہ ہو اور ائرپورٹ آنے جانے والوں کو پرابلم نہ ہو نہ روڈوں کی قدائی کرنے پڑے نہ کوئی فہنج اور پولیس تائینات کرنے پڑے ہم ملکوں کا عربوں روپے سال بچا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں پلیز عرباب اختیار کو یہ بات آگئی اپنے پروگرام کے لئے یہ بتائیے کہ ہمیں ایسی قانون سازی کی اشد ضرورت ہے ملک میں استحقام پ بھائی صاحب آپ کو حیرامگی ہوگی کہ قانون تو آلڈی ہے جو کہ استعمال کرتی ہے پروینشل گورنمنٹ یا ڈی سی یا کمیشنر یا فیڈل گورنمنٹ قانون تو ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس جگہ پہ آپ نہیں آسکتے اس جگہ پہ آپ نہیں آسکتے فلانی جگہ پہ آپ چلے جائیں یہ تو کوئی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے کہ قانون تو آلڈی اگزست کرتے ہیں اور انگریزوں کے زمانے سے وہ قانون آ رہے ہیں کہ سیکشن ون فارٹی فور لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ چیلنج بھی ہو رہے ہیں وہ چیلنج بھی ہو جاتے ہیں پھر عدالتیں کہتے ہیں نی نی ان کو آنے دیں ان کو آنے دیں تو یہ تو قانون ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت قانون کو نہیں ایکسپٹ کرتے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے اس کے دو طریقے ایک تو یہ کہ عدالت کے پاس چلے جاؤ کہ دیکھیں یہ ہمیں روک رہے ہیں اس قانون کے تحت اور مگر یہ غلط ہے زیادتی ہے اس قانون کے تحت ہمیں نہیں روکنا چاہیے اس قانون کے ساتھ ہمیں روک رہے ہیں مطلب یہ قانون مختلف اسم کے نا یہ ایک قانون ہے جس کے ساتھ وہ روک لیتے ہیں ان کو کہ امن و امان کبلک سیفٹی وغیرہ وغیرہ دوسرا قانون فریڈم آف اسیمبلی فریڈم آف سپیچ فائرہ وغیرہ فنڈیمنٹل رائٹس مختلف قانون سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں تو عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے اگر آپ ان کو کہیں کہ جی ادھر نہ کریں پہلے بات یہ ہے کہ ادھر نہیں کر سکتے آپ ادھر کریں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات عدالتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو عدالتیں کبھی مان لیتی ہیں بات حکومت کی کبھی کہتی ہے نہیں دے دے ان کو اجازت آنے دے ان کو سوڑے فرام ان کو کہتے ہیں کہ توڑ پورٹ نہیں ہونی چاہیے مگر آنے دے ان کو عدالت یا گورنمنٹ کیا کرے تو پہلی بات دوسری بات یہ اصلی بات یہ ہے کہ اگر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ایک سیاسی جماعت جس کا سپورٹ ہے عوام مجلس کے ساتھ یا ملٹنسی ہے جس میں کہ ہم آئیں گے روک لوگ روک سکتے ہوں ہم نہیں مانتے آپ کا قانون تو پھر آپ کیا کریں گے کیا کریں گے تو پھر آپ یہی ہے نا پلس نکالو کنٹینر بناو روکو رینجرز کو پیچھے رکھو ٹیئر گیس رکھو یہی ہے نا پھر اگر ایک سیاسی جماعت خواہ وہ مذہبی جماعت ہو جو کہ ہو ہے اس ملک میں نہیں مانتے قانون آپ کا ہم آگے ہیں پی ٹی آئی خان صاحب اسپیشلی کو تو بالکل ہی نہیں مانتے میں نے بھی بتایا نا آپ کو اور تاریخ میں نون لیگ نے بھی اس قسم کی حرکتیں کی ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کی کہ نہیں مانتے ہم آ رہے ہیں تو ہم لانگ بارچ کر رہے ہیں اب یار لانگ بارچ کر رہے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کر سکتے تو یہ قانون کے تحت وہ کہتے ہم کر رہے ہیں وہ آ جاتے تو بھی ازار بندہ لے گئے آ جاؤ تو کیا کریں گیا تو اس لئے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک سیاس سوسائیٹی کے اندر ایک قانون کو مانتے نہیں ہیں اس کے سٹیک ہولڈرز اور عدالتیں جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ یا قانون کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو پھر اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں اور اگر ریاست پاپولزم پریشر میں آ جاتی ہے تو پھر اور زیادہ پریشر ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ایک قانون ہے وہ کہتا ہے یہاں نہیں یہاں ایک اور قانون ہے جو کہتا ہے نہیں آپ کی حق ہے آپ کریں مگر یہ ہے کہ آپ پیسفل رہے ہیں مگر اس وقت جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کون پیسفل رہتا ہے آپ نے دیکھی لیا ایک دفعہ آپ لوگوں کو پہنچ پچاس زار بندہ کہیں پہنچ جائے تو کون گارنٹی دے گا کہ وہ ملانگ مارچ کہیں اور نہیں چلی جائے گی اور کیا نہیں ہو جائے گا اور پھر سارے یہی کہیں گے کہ ان کو اجازت کیوں دی تھی انہوں نے تو وعدہ کیا تھا مگر انہوں نے یہ کیا ادھر سے شیلنگ ہو رہی ہوگی لڑائی جگڑے ہو رہے ہوں گے لاشیں نکل رہی ہوگی تو کون اس وقت قانون کی بات کرے گا تو تو آنسر یور قویسچن قانون ہے ایک نہیں بہت سے قانون ہے پبلک لوان آرڈر پبلک سیفٹی اور آپ کا جو آزادی ہے وہ آپ کے ناک تک ہے اس کے بعد میری آزادی شروع جاتی ہے یا میرے ہائیڈ رائٹ شروع ہوتی ہو جاتے ہیں ہر ایک کی کوئی آنیلٹی ہے اور دیکھوtera ک کا اپسولوٹ رائٹ زی تک کی نہیں ہے سب کی رائٹ STEMはいد Realty رکھومت North اور اور تو کوئی رائٹ ابسولوٹ نہیں ہے تو لڑائی جگڑے جب ہوتے ہیں اس قسم کی کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اور اگر عدالتیں جو ہیں اس وقت سیاسی طور پر فیصلے کرنے شروع کرنے تو پھر ریاست کو بہت نقصان ہوتا ہے آئین کو بہت نقصان ہوتا ہے اسمشن یہ ہے کہ آئین ریاست اور کونسٹیوشن نیوٹرل ہے اور ججز کی اوپر یہ ہے ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نیوٹرل طریقے سے اگزیمن کریں یہ نہیں کہ آپ تلٹ ہو جائے ایک سیاسی جماعت کی طرح ٹھیک ایک اور پرٹیننٹ کوسٹن تھا بہت ہی اسی طرح کی پیچیدگیوں سے ڈیل کرتا ہوا وہ محمد شاہد عشید صاحب اسلامواد سے جانے جاننا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ عمر جاویز صاحب کینیڈا سے اور وزیر علی بلوچستان سے رضی الدین نیدرلینڈ سے قاسم یاکوب راجہ صاحب بھی انہوں نے بھی اپنا ایک سوال بھیجا منظر یاسمین صاحب اسلامواد سے آپ سب کے سوالات بہت اہم تھے اور بہت سے اہم ایشیوز آپ اٹھانا چاہتے تھے رو برو رکھنا چاہتے تھے سیٹی صاحب کے لیکن وقت کی کمی ہے آڑے آئی آئندہ کے لیے یہ سوالات اٹھا رکھیں گے اور آپ سے اگلے پرگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نکے بان موسیقی